ایک بہت پرانا بسلہ ہے ہیلت ایشو ہے ہمارا اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہوتا اس کا سمپل سی بات ہے کہ یہ جو گندگی ہے اس میں یہ مچھر پیدا ہوتا ہے ملیریا کا اور ساف پانی میں جو مچھر ہوتا ہے وہ ڈینگی کا وائرس لے کے گھومتا ہے وہ ڈینگی پروڈیوس کرتا ہے وہ ڈینگی کا مرض جو ہے وہ پھیلاتا ہے تو ملیریا کے اگر آپ بات کریں تو ملیریا جو ہے یہ تو جہاں جہاں گندگی ہے وہاں ملیریا پیدا ہوتا رہے گا اور ہمیں چاہیے کہ جہاں گندگی ہے اس جگہ کو ساف سترا رکھیں جن جن علاقوں کے اندر گندگی ان کو ساف سترا رکھیں اب یہ بہت عرصے سے ہم پاکستان میڈیکل اسسیشن اس پر سیمینار بھی کرتے رہے ہیں پبلک آویرنس بھی کرتے رہے ہیں حکومت کو بھی بتاتے رہے ہیں کہ جی ملیریا کا پروپر خاتمہ ہونا چاہیے مچھر کا پروپر خاتمہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پریونشن سے زور نہیں دیتے بیماری کی روک کام کیوں پر کام نہیں کرتے بلکہ بیماریاں ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے علاج پر بات بھی کرتے ہیں اور علاج کے لیے بھاگ دور کرتے ہیں یہ ملیریا کی ہم بات کر رہے ہیں یہ فرمائے گا عام جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کہ اس کی عام علامات کیا ہوتی ہیں اور کونسی سٹیج ہے جہاں پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے میں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں کیونکہ میں انفیکشنز ڈیزیز کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں بہت اچھا بتا سکتے ہیں لیکن ایک عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر بخار ہے اور اس کے ساتھ ان کو بہت سردی لگ رہی ہے اور اگر سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے پیرسیٹمال کی گولی لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے پھر بخار چڑھ گیا تو میں صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو بخار میں سیلپ میڈکیشن نہ کریں اپنی مرضی سے کوئی دوا نہ لیں ایک دن کیلئے اگر آپ نے کوئی پیرسیٹمال وغیرہ لے لیا تو ٹھیک ہے لیکن دو دن اگر یہ بخار چلتا ہے اور سردی لگتی ہے تو موسٹ پریبیلی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وائرل انفریکشن ہوا ہے یا موسکیٹو نے کٹا ہے مچھر نے کٹا ہے تو اس کیلئے کلیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو بہتر یہ رہے گا کہ اگر کسی کو بخار دو دن تین دن رہتا ہے تو گھر پہ علاج نہیں اس شعبے کے ڈاکٹر سے لائک فیزیشن ہے اور جنرل فیزیشن جو آپ کے گھروں کے قریب ہوتے ہیں اور جو فیزیشن ہے جو اسپیشلیسٹ ہے اس چیز کے وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے تو وہ ٹیسٹ کرا کے کنٹرم کر لیتے کہ یہ ملیریا ہے اور ملیریا کا علاج بہت ضروری ہے اس کو کرانا